جھوٹ بولنا جھوٹ بولنا یہ ایک ایسا عمل ہے کہ کوئی یہ تو نہیں کہا گیا کہ بھئی آنکھیں بن کر لو یہ جھوٹ بول رہا ہے بھئی اس نے کوئی تپڑے تھوڑی اپنے اتار دیا جھوٹ بولنا گناہ اللہ کو پسند نہیں دیا کسی دور میں کسی زمانے میں بھی کہ آپ سمجھتے ہیں شاید یہ اسلام اور نبیوں کا خادصہ ہوگا غیر مسلم کے ہاں بھی جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں اس کو بری نظر سے دیکھا جاتا ہے جو بول رہا ہے ہمارے والد صاحب سناتے تھے آپ حضرات میں بھی کچھ لوگ ہوں گے بوڑے اور اس وقت کے بذرد فرماتے تھے کہ ایک دمانہ تھا ہندوستان میں بھارت میں اسی میں یہ تھا کہ ہندو ہندو کبھی کبھی یہ جملے کہتے ہوئے سنے جاتے تھے اگر کسی مسلمان نے جھوٹ بول دیا تو ہندو تھررا جاتا تھا اور تھرراتے ہوئے کہتا تھا کہ میاں جی مسلمان ہو کے جھوٹ بولنے تو مسلمان ہو کے جھوٹ بولنے کوئی زیادہ بڑا جوٹ ہے جھوٹ تو جھوٹ ہے لیکن ہندو کو یہ پتا تھا کہ بھئی ہم تو ہندو ہیں غیر ہم تو کوئی نہ کتاب کے پیچھے چلنا ہے نہ نبی کے یہ تو مسلمان ہیں یہ بھی جھوٹ بولتے ہیں تو اتنی اچھی شناختی مسلمان کی اور اب شناخت یہ ہے یہ عورت میں ایک صاحب نے اتنے کسی دوست سے بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے یار وہ میرا مکان ہے کہ پاکستان میں کراہ دار چھوڑتا ہی نہیں بہت کوشش کر لی میرا مکان قبضے میں ہے اور میں یہاں رہتا ہوں انگلینڈ میں اب وہاں باتیں اپنی آپس میں کر رہا ہے اپنا رونا رو رہا ہے تو انگریز بھی تھے انگلیش میں کر رہے ہوں گے باتیں تو انگریز نے اس نشست میں جو شریف تھا یہ پچیس سال پہلے مجھے کسی نے واقعہ سنایا تھا آپ ہی میں سے کوئی بھائی ہوں گے کسی انگریز نے جب یہ باتیں اس کی سنی جو باتیں ہو رہی تھیں کہ صاحب میرے مکان پہ قبضہ ہے وہ چھوڑتا نہیں میرا مکان ہے میں نے کرائے پہ دیا تھا پاکستان میں تو وہ انگریز پتا ہے آپ کو کیا کہتا ہے جو مجھے سنائے فوراں کہنے لگا ہے ایسا لگتا ہے کسی مسلمان کو قرائے پہ دیا ہو گا اب یہ پہچان ہے مسلمان پاکستانی کو دیا ہو گا یا مسلمان کو دیا ہو گا خیر اللہ تعالی ہمیں عزت اور سربلندی عطا فرما دی مطلب یہ ہے کہ جھوٹ بولنا ہر دور میں گناہ سچ بولنا نیکی کا کام ہے